اسلام علیکم آپ نے اپیشل یو ٹیوب چینل ریل وادہ پاکستان آپ کا گوست شاکر مہد چوہان ابھی کتنوں میں حاضر ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بریکن نیوز دی تھی کہ شہباز گل بنی گلت چوہ سے گرفتار ہو گئے ہیں تفصیلات کے لیے اب میں دوبارہ ارز کرنے چاہتا ہوں کہ گرفتاری کس طرح ہمارے میں لائے گئی ہے شہباز قواد چودری اور فرق حبیو کی جانب سے بھی گرفتاری کی مضمت کی گئی ہے شہباز گل بنی گفتاری پہ پیدا ہونے والے تاثرات بھی بتائی جا رہے ہیں شہباز قواد چودری اور فرق حبیو کی جانب سے جو باتیں بتائی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اغواق کیا گیا ہے گرفتار نہیں کیا گیا ہے جبکہ عمران خان کا بھی بیانیاں یہی ہیں کہ شہباز گل بنی گرفتار نے اغواق کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ آج ہی ہم کوٹ سے رجوع کریں گے شہباز گل کسی کے خلاف کوئی قلد زبان سمال نہیں کی جبکہ حکومت کا بیانیاں یہ ہے کہ شہباز گل کئی دنوں سے حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف بڑی گندی غلی زبان سمال کر رہے تھے جو کہ ہم بڑا اس کو دیکھ رہے تھے اور فالوں کا رہے تھے لیکن عمران خان کہنا کہ کبھی بھی شہباز گل نے کسی بھی خلاف کوئی گندی زبان سمال نہیں کی کہ شہباز گل بنی گرفتاری کے لیے کسی بیانے کے حوالے نہیں دیا جارہا ہے شہباز گل نے کسی خلاف کوئی زبان غلط اطمال نہیں کی ہے شہباز گل کے اسسٹر نے تشکل کو انشانہ بنائے کیا ہے اور بنی گلہ چوک پر آکر انہوں نے تشکل کیا گیا اور ان کو بغیر نمبر پیٹوں کی گاڑیوں سے گرفتار کر کے لے جائے گیا ہے جبکہ اسلام آباد پر کہنا ہے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ان کا بھی کہنا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اغواہ کیا گیا ہے شہباز گل گرفتاری پر آج ہی دالت سے رجوع کیا جائے گا طریقہ انصاف کا مزید بہنے سامنے آگے مزید گرفتاریوں کو اپنا محفوظ نے کہہ بھی دیا ہے مزید گرفتاریوں کو خدشہ پیٹی آئی نے تمام اہم رہنماں کو اللٹ رہنے کا بھی کہہ دیا ہے تاکہ مزید گرفتاریوں نہ ہو سکے جبکہ حکومت مزید گرفتاریوں کرنا چاہتی ہیں فواز چودر نے فراہ حبیر نے بھی گرفتاری کی مضمت کی ہے اجاز چودر نے بھی مزمت کی ہے اس کے علاوہ اجاز چودر کا بیان ہے کہ شباز گل گرفتاری کے لیے کسی کو بیانیاں نہیں دینا چاہیے شباز گل نے کسی کے خلاب کوئی غلط زبان اسمان نہیں کی ہے اور شباز گل نے کسی احساس ادارے کے خلاب کوئی بھی نہیں کوئی بھی غلط غلط نہیں کی ہے ایسے سہدان جو بھاگتے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے ہر ذرہ پر ذرہ سائی کی بھی ہے لیکن انہیں آج تک کچھ نہیں کہا گیا شباز گل گرفتاری کے لیے ایک کسی بیان کا حوالہ دیا جا رہا ہے جا چودر نے کہا ہے کہ شباز گل نے کسی اخلاب کوئی غلط زبان اسمان نہیں کی ہے اجلاس میں شباز گل کے غیر قانونی گرفتاری کے لیے معاملہ سب اٹھایا کیا شباز گل گرفتاری پر آج ہی ادارے سے رجوع بھی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ امران خان نے بھی پور زور مضمت کی ہے کہ شباز گل کو گرفتار سے رہائی کے طرف لجائے جائے اور اس کے علاوہ مزید گرفتاریوں کا خدشہ پی ٹی آئی نے تمام اہم رہنمالوں کو الٹ بھی کر دیا ہے اپنے ہوش شاہد مصورن کا ازادی دیئے دعا مزارش میں خارجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات فائے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ